دوستو آپ نے کئی ساری میگا سٹکچر مشینز دیکھی ہوں گی جو کافی ہیوی کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے یوز کی جاتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو جو مشینز دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں موسٹ پاورفل مشینز جو کہ ہائی لیول پہ آپریٹ کیے جاتے ہیں دوستو آپ نے اپنی لائف میں بہت سی ایکسیویٹر مشینز دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو جو ایکسیویٹر مشینز دکھانے جا رہے ہیں وہ ان سب سے بڑی اور اڈوانس ہے لیبر آر نائن ایٹ ڈبل زیرو یہ مشین ایک مائننگ ایکسیویٹر ہے اسے مائننگ جیسے میگا آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ویڈیو میں یہ مشین آپ کو چھوٹی لگ رہی ہوگی مگر ایسا بالکل نہیں ہے اس میں 21016 وی انجن کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ 4000 ہارس پاور پہ کام کرتا ہے اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے 20,000 لیٹر ڈیزل کی ضرورت پڑتی ہے بکٹ کا سائز 15,000 کیوبک فٹ ہے دوستو آپ نے بڑے بڑے بریج تو ضرور دیکھے ہوں گے ان کو دیکھ کر آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کو آخر بنایا کیسے کیا ہے بریج بنانے کے لیے کئی ساری مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے مگر بریج کے بڑے بڑے پارس کو اجسٹ کرنا آسان کام نہیں ہے مگر اس مشین کی مدد سے کمز کم وقت میں بریج کو تیار کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین بریج کے پارس کو سٹیپ بائی سٹیپ بریج کے پلر پر اجسٹ کر رہی ہے ایسے ترتیب سے یہ مشین سب پارس کو پلر پر رکھ کر اجسٹ کرتے جاتی ہے یہ مشین تین سو فٹ لمبی ہے اور اس کا وزن پانسو اسی ٹن ہے یہ مشین چائنا نے بنائی ہے جینسز ایکس ٹی دوستو آپ نے بہت سی ایسی جگہ دیکھی ہوں گی جہاں میٹل سکراب کو اکٹھا کیا جاتا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسے توڑ کر اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے دوستو اس مشین کا استعمال میٹل کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہائیڈرولک کٹر لگایا گیا ہے جو ہائی پریشر سے میٹل کے ٹکڑے کر دیتا ہے اس مشین سے بڑے بڑے وہیقل کو بھی ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے یہ مشین چٹکیوں میں بڑے سے بڑے سکراب کے میٹل کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے دوستو اس مشین کو آپ نے گھوست رائیڈر مووی میں دیکھا ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا سروس مائننگ مشین ہے جس کا استعمال کان کنی کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں سے مدنیات نکالنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بکڑ ویل گھومتا رہتا ہے اس کے روٹیٹنگ ویل کا سائز 21 میٹر ہے اور اس میں 18 بکٹ لگائے گئے ہیں اس مشین کا بکٹ میٹیریل کو کنویر بیٹ کی مدد سے آگے پروسس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس مشین کی مدد سے کان کنی کا کام بڑے بیمانے بار کیا جاتا ہے لیٹر ماسٹر نائن ٹریپل زیرو دو سو یہ ایک ویکیوم مشین ہے اس مشین سے بڑے بیمانے بار کلیننگ کی جاتی ہے دو سو یہ مشین کام سمعے میں بہت سی کچھرے والی چیزوں کا چھٹکیوں میں صفایہ کر دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے بڑی مقدار میں اپنے پائپ سے کورے کو اپنے اندر لیتے جاتی ہیں کومبی کو ڈومو لیشن کیا آپ جانتے ہیں کہ میگا سٹکچر بلڈنگ کو کیسے ڈسٹرائی کیا جاتا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو اس مشین کا کمال دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اتنی انچائی پر یہ مشین بلڈنگ کو ڈسٹرائی کر رہی ہے اس مشین کی ہائٹ دو سو تیرہ میٹر ہے یہ مشین بیس منزلہ بلڈنگ تک آسانی سے پہنچ سکتی ہے اس مشین میں مختلف کام کرنے کی کیٹا گری پائی جاتی ہیں جس کی مدد سے اس مشین سے ہر طرح کی بلڈنگ کو ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے اس مشین کے ایکسیویٹر میں ایک کیمرہ بھی لگایا گیا ہے جس سے آپریٹر اس مشین کو آسانی سے آپریٹ کر سکتا ہے ناسا کرولر ٹرانسپورٹر ناسا کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا خلائی ادارہ ہے ناسا سپیس کرافٹ اور راکٹس کو لانچ پیڈ پر لانے کے لیے اس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اس مشین کو سپیس کرافٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور دنیا میں ایسے صرف دو ہی ٹرانسپورٹر ہیں ناسا نے 1965 میں استعمال کیا تھا اس مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے پائلٹ کے دو یونٹ ہوتے ہیں اس مشین کی سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ ایک کلو میٹر بار گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے ہیوی راکٹس کی سیفٹی کے لیے سپیڈ کو کم رکھا گیا ہے چیننگ بریش دو سو جنگل کا بہت بڑا ایریا اگر کلیر کرنا ہو تو ایکسیویٹر مشین کے باس کی بات نہیں ہے مگر اس چیننگ بریش سے بڑے سے بڑے جنگلوں کا چچکیوں سے صفایہ ہو جاتا ہے دو سو ایک بڑی سی چین کو دو ہیوی وہیکل کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے پھر جنگل کے جس ایریا کا صفایہ کرنا ہوتا ہے اس ایریا کو کور کر کے چین کو چلایا جاتا ہے جیسے جیسے وہیکل آگے بڑھتے ہیں ویسے ویسے جنگل کا صفایہ ہو جاتا ہے سکریپ میٹل شریڈر دوستو اس مشین میں پاور فل شریڈر رولر لگے ہوتے ہیں جو سکریپ میٹل ہوتا ہے اسے اس شریڈر مشین سے ڈسٹرائے کیا جاتا ہے پھر اسے ریسائیکل کیا جاتا ہے یہ مشین بڑے سے بڑے میٹل کے ٹکڑے کر دیتی ہے صرف میٹل ہی نہیں اس مشین سے ربر اور پلاسٹر کو بھی شریڈر کیا جا سکتا ہے دوستو آپ نے جتنی بھی ایکسیویٹر مشین دیکھی ہوں گی ان میں انجن کا استعمال ہوتا ہے مگر آپ جان کر حیران رہ جائیں گے یہ مشین انجن سے نہیں بلکہ الیکٹریکل پاور پر کام کرتی ہے دوستو اس مشین کا استعمال بڑے پیمانے بار سرفس مائننگ کے لیے کیا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کیبل ایکسیویٹر مشین ہے جس میں ہائیڈرولک یوز نہیں کیا جاتا جی ہاں دوستو اس کا میکنیزم سٹیل کیبل سے آپریٹ کیا جاتا ہے جو کہ اس مشین کی بڑی خاصیت ہے یہ مشین ایک ہی بار میں سو ٹن وزن لوڈ کر سکتی ہے اس مشین کا استعمال بڑے پیمانے بار کیا جاتا ہے یہ مشین اپنے آپ میں مانسٹر ایکسیویٹر مشین ہے اس کا ورکنگ میکنیزم بھی کافی جدید ہے دوستو ان مشینز میں سے آپ کو کونسی مشین اچھی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے موسیقی